بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر تھینوں نے موقع اور توفیق تا فرمائی زندگی کے بے شمار نعمتیں تا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کے بات ہمیشہ بنائے رکھے جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی رب کی نعمت ہے جو رب تعالی ہمیں سید عطا فرما رہے ہیں یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے دیکھنے کے لئے آنکھ چلنے کے لئے پاؤں سننے کے لئے کان یہ سب اس کی نعمتیں ہیں کتنا نعمتوں پر شکر ادا کرو گے مالک اتنا یہ خوش ہوتے ہیں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی اس سے خوش ہوں راضی ہو جائیں اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں درود شریف برگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا بہترین اور آسان ذریعہ ہے اور اللہ تعالی کے رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا بھی آسان ترین راستہ ہے کوئی عمل عبادت یا دعا درود شریف کے بغیر قبول نہیں ہو سکتے جب کسی دنیا دار کا کوئی معبوب ہو اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ جو اس کا عاشق ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے میرے معبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دنیا دار سے اس کے معبوب کا آپ ذکر کر کے جسے عرف عام ہے خوش آمد کہتے ہیں اس کے معبوب کا تذکرہ کر کے پھر اسے آپ جو مانگیں وہ آپ کو دے دیتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے معبوب کا ذکر ہو رہا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنے معبوب کا ذکر سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں دروشی پڑھ لیتے ہیں تو رب تعالی خوش ہو جاتے ہیں میرے معبوب پر دروشی پڑھ رہا ہے پھر اسے خوشی میں جو بھی دعا مانگتے ہیں آپ رب تعالی اپنے معبوب کی خوشی میں آپ کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں کوئی عمل کوئی عبادت کوئی بھی دعا ثروت شریف کے بغیر قبول نہیں کیونکہ رب تعالی کو اس سے محبت اور پیار ہے رب تعالی چاہتے ہیں جو بھی کام بندہ مومن کرے میرا بندہ کرے پہلے میرے معبوب کا تذکرہ کرے میرے معبوب کا ذکر خیر کرے جب میرے معبوب کا ذکر ہوگا تو پھر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی زبانِ قدسی سے اور تمام ملائکہ ہر وقت ہر گڑی سرورِ کئنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بیچتے رہتے ہیں اور تمام اہلِ ایمان کو اس مبارک کام میں شمعیت کی دعوت دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور آیہ مبارکہ آپ ہر جگہ سنتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بیچتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام بیچو اگر آپ غور کریں ایک عام انسان کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا عزت اور شرف کا موقع ہو سکتا ہے کہ وہ رب تعالی کے ساتھ یک زبان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجے اور پھر یہ کہ اللہ تعالی خود اس درود بیجنے والے پر ایک درود سلام کے بدلے دس دس درود و سلام اور رحمت نازل فرماتے ہیں ایسے شخص سے بڑھ کر اور کون سہادت مند ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالی درود و سلام کہیں اور اپنی رحمت نازل فرمائیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک روز اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب اکرام ادوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف تشریف لارے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یا نور خوشی سے چمک رہا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صابہ نے پوچھا ہے اللہ کے معبوب ہماری ماں باپ آپ پر قربان آج آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا ہے بڑا خوش ہے تو اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا میرے پیارے غلاموں آج میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے خبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اب بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہیں کون کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب سے محبت کی بات کر رہے ہیں راز و نیاز محبت دیکھیں کہ اے میرے پیارے خبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اب بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہیں یہاں ہر ایک کی کوشش ہے رب خوش ہو جائے رب خود اپنے محبوب کو خوش کر رہا ہے کہ آپ اب بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ پر ایک مطبع درود و سلام بیجے گا ہم اس پر دس دفعہ درود و سلام اور رحمتیں بیجیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک میری امت کے وہ لوگ بلند مرتبے پر ہیں جو مجھ پر کسرت سے درود بیجتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود و سلام تو آپ سنتے ہیں مگر وہ لوگ جو غائب ہیں یعنی دور مقامات کے رہنے والے ہیں یا جو بعد میں پیدا ہوں گے جب وہ درود و سلام بیجتے ہیں تو ان کے درود و سلام کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ آپ کی زہری حیات مبارکہ کے بعد ہوں گے ان کا کیا حال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل مخبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں اہل غور کریں اہل مخبت کا درود و سلام تو مخبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا احتمام کیا کریں اہل مخبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں اور سب کو پیچانتا ہوں اور دوسروں کا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ بخیر اللہ کا دشمن ہے خواہ وہ کتنا بڑا زاہد ہو پھر ارشاد فرمایا کسی شخص کے بخل کے ثبوت میں یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود بیجنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا پھر فرمایا حوزے کوسر کے کنارے میری امت کے لوگ پیش ہوں گے اور انہ میں کسرت درود و سلام سے پیچان لوں گا دس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی سرور کنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلام فرماتے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے تو وہ درود پیکر نور بن کر پننے والے کے موں سے نکلتا ہے اور مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کیا خشکی کیا تری کوئی چیز ایسی نہیں جس پر وہ نہ گزرے اور ہر چیز اس کے نور کو پیچانتی ہے کہ یہ فلان ابن فلان کا پڑا ہوا درود ہے اور ہر شے اس درود پڑھنے والے پر رحمت بیچ دی ہے آخر میں وہ درود شریف ایک برندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے ہر مو اور ہر مو میں ستر ہزار زبان ہوتی ہے اور ہر زبان کے ساتھ ستر ہزار زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح قیامت تک پڑھتا ہے اور اس کا سواب درود شریف پڑھنے والے کے نام آمال میں لکھ دیا جاتا ہے تو کتنی بڑی عظمت اور شان ہے آسان ترین راستہ ہے ترود شریف پڑھنے کا عطر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی سخت مشکل درپیش ہوتی تو ہمارے پاس اس مشکل کا حل صرف درود پاکی ہوتا حضرت علی شیر خدا جیسے عظیم صحابی رسول فرمار کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم اللہ کے معبوب کی ذات پر درود شیف پڑھنے کے سوا اس مشکل کا حل ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آج آپ بھی پڑھیں آپ کی مشکلیں بھی حل ہوں گی کوئی پرشانی دکھ تک علی ہو باوزو ہو کر بیٹھ جائیں درود شریف پڑھنا شروع کر دیکھیں رب پھر کیسے کرم فضل رحمت کے دروازے کھولتا ہے اللہ اور اس کے معبوب کو راضی کرنے کا خوش کرنے کا روحانیت میں ترقی کرنے کا سب سے آسان ترین ذریعہ ہے درواز شریف باوزو ہو کر درواز شریف پڑھیں اپنا مقام اور مرتبہ بنائیں مالک ہم سب کو عمل کی توفیق اطاع فرمائیں اپنے بچوں کو اسادزہ اپنے شگدوں کو بچپن سے اس طرف لگانا شروع کر دیں درواز شریف کے ساتھ ان کی محبت کروائیں تاکہ ان کی دنیا میں زندگی میں ایک روٹین بنجھے جب وہ درواز شریف پڑھیں گے تو گھروں میں کرم فضل رحمت کے سائے رہیں گے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس لینے والوں کا خاص قیار رکھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ